آقا کریم نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ صدقے سے مال کو برکت دیتا ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے ایک اور وظیفہ ہے جس کو کرنے سے رزق میں برکت ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے تم نکاح کرو تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا لگتا یہ تھا کہ ہم مزید ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب جائیں گے لیکن میرے غب کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں غنی کر دے گا رزقی فراخی اور بہتری کا ایک اور عمل سورہ توحہ میں بیان فرمایا گیا ارشاد فرمایا کہ خود بھی نماز پڑھ اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز پہ لگا پھر دیکھ رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتے داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے رزقی برکت کے حصول کا ایک اور ذریعہ وہ یہ ہے ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور مشکلات میں تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے معاشرے کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں اب بہج لوگ ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کبھی نظر انداز نہ کیا گا ایک اور طریقہ دیا گیا اور وہ یہ کہ اگر تم چاہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو علم دین حاصل کرنے والے طلابہ پر خرچ کرو اپنے ذمیں لے لو کہ ہم کسی طالب علم کی کفالت اپنے ذمیں لے دیں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اپنا ایک بیٹا راہ دین کے لیے وقف کر دو لیکن کسی وجہ سے بچوں کا ذہن یہ نہیں بن رہا تو پھر ایک بچہ اپنے ذمیں لے لیں وہ اگر پڑ گیا تو اس کی برکتیں صدقہ جاریہ کے طور پر بھی تمہیں نصیب ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطاف ہوں تو جو طلبہ پر خرچ کرتا ہے اللہ اس کی بہت مدد کرتا ہے ایک روایت میں آتا ہے جس نے کسی دین کے خادم طالب علم کی مدد کی ٹوٹے ہوئے کلم کے ساتھ یا کارس کے ایک ٹکڑے کے ہی ساتھ وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کی ستر بار تعبیر کی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو رزق حلال رزق وسیع رزق سہل رزق فراوان اور رزق مبارک عطاف فرمائے